مجلس بچہ و تحریح کی جانت سے جناب سکندراللہ خان صاحب کو آج مدو کیا گیا تھا بلائیا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے اثر کے وقت پہنچے جب پہنچنے کے بعد ابھی داخلی ہوئے تھے کہ جو ہے امائیم کے جو ہے کارپوریٹر ہے عبدالخادر رملنسپورہ ڈیویزن کے کارپوریٹر ہیں وہ تقریباً پندرہ بیس اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے ساتھ نمودار ہوئے سامنے آ کر یہ کہے کہ جو ہے کیوں آرہا تو یہاں پر اس طریقے سے فلتی لینگویش استعمال کرتے ہوئے باتتمیزی کرنے لگے تو کیوں آرہا شرپ عدا کر رہا کہ آیاں پر آ کے تو سکندراللہ خان نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیاں پر نہیں بولے تو سمجھ رہا نہیں بچانا ہمارے کو اور ہم جتے یا ٹھہرے ہوئے نہ ایک ایک ہاتھ رکھے تیرا مڈر ہو جاتا بلکہ ہوئے تو اس طریقے کی جو ہے نا گھنڈا گھردی جو ہے نا رمیلس پورا ڈیویجن کے جو ہے نا کارپوریٹر عبدالخادر نے کی ہے اور حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے گئے اور کل جو پروگرام ہے کل کا جو جمعی کی نماز جو ہے عبداللہ خان خالد صاحب جو ہے مزید بلال عزا ہوتل کے جو بازو ہے وہاں نماز جمعہ آدھا کرنے کا جو ارادہ کی ہے تو اس سلسلے میں بھی جو ہے سکندراللہ خان صاحب ہاں وزیٹ کیے تھے تو لیکن اس طریقے کی جو گفتگو گھنڈا گھردی کی جو گفتگو بتانے کی ہے اس کے ایما پر اس طریقے سے جو ہے نا جو گفتگو کیے ہم شدید مضمت کرتا ہوں میں اس کی اور میں پولیس کمیشنر ڈی سی پی صاحب اے سی پی صاحب اور بالخصوص آہ بہدر پورا کے جو انسپیکٹر صاحب ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ ان کی سکت سے سکت جو ہے ایکشن لیں اور اسی لیے کہ اس طریقے کی گھنڈا گھڑی جو نا بلکل مجھے سے بجو تحریف برداشت نہیں کرے گی اور مزید تفصیلات جو آپ سکندراللہ خان صاحب تھے وہاں پر آپ ان سے سنیا ہے میں سکندراللہ خان کانٹسٹڈ امیل اے بہدر پورا ایم بیٹی یہ مزید بلال جو فیزا ہوتل کے بادو گلی میں ہے کافی عرصے سے وہاں کے مقامی لوگ جو ہے میرے سے رابطے میں کہ یہ مسجد میں جو ہے گندگی کا پانی موری کا پانی جو ہے پورا داخل ہو جاتا نماز نہیں پالے مسلیاں بھی پون کرے مجھے تو میں جو ہے وہاں کے کوئی ذمہ داران سے جو ہے یہاں پہ مندیز بچہ و تحرک کے آفیس پہ بدایا بدایا کہ ہمارے عمدت اللہ خان صاحب سے بردت اللہ خان صاحب سے ملایا تو علب بولے کہ جو ہے وہی ہم مسجد میں جو ہے میمبر کم ہو جا رہے ہیں یہاں پہ نماز کونی آ رہے ہیں اتنی گندگی ہے وہ کمیلے سے جو ہے کچھ گندگی مسجد میں گھر جاتی برحال بہت گندگی کا ماں ہو لے آج کے پیریڈ میں اگر ہمارے گھر کی اگر موری بڑھتی ہے تو ہم جا کے میں فلانہ اجمی ہوں فلانے کا بھائی ہوں گل کے جو ہے ایک ارزام سے جو ہے ہم ہم کام کراتے تو یہ تو اللہ کے گھر کا کام ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے گھر کا کام تھا وہاں کے کچھ کمیٹی کے مجھے بھلایا تھے تو میں جو ہے اثر کی نماز کے لیے پہنچا تو وہاں پہ جو ہے 15 سے 20 اجمی تورپریٹر رمینسپورا خادر میرے سے بہت بتمیزی کریں مجھے مارنے کی دھنگی دیئے تو میں بولا میں نماز پڑھنے آیا نماز میں کئی کسی آسد ہے اور کئی جو ہے اس میں بتمیزی کر رہے ہیں تو تم ایک ایک ہاتھ مل کے رکھے تو تیرا کو پتا چلتا میں کونوں تیرے کو نماز پڑھنے کے لیے آیا تو بہت بتمیزی کر رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیئے ہم جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو فون کریں جب ہی دیکھو بھئی ہم یہاں مجھے کے لیے آئے تو ہمارے صاحب یہ بتمیزی کر رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں انسپیکٹر حبیب اللہ خان صاحب جو ہے جب ہاں پہ فورس کو بھیجے تو میں جو ہے وہ فورس کے ساتھ میں بہار آیا مگر ہمارا جو پوریگرام تھا ہم کوئی انتشار نہیں چاہے بھئی جو انہوں انتشار ہمارے ساتھ کر رہے ہم اللہ کے گھر کے لیے بھئی مہاں پہ کل احمد اللہ خان صاحب دوں نماز جمعہ کے لیے مخامی لوگ بلائیں تو میں جو ہے کمیٹی کے کو ذمہ داران سے ملنے گیا تو میرے ساتھ یہ بلکل جو ہے جانگوروں سے بطر میرے ساتھ سلوک کیا گیا بلائیں تو میں اللہ کے گھر کے لیے گیا کیا میں کوئی سیاست کرنے گیا یہ بہنہ رہا کون لگا ہے بلکہ بہنہ رہا بتائیں ملہ مجھے نہیں محلوم میں کون لگا ہے بھئی میں کمیٹی سے ملنے آیا یہی بولا تو پورے بندرہ سے بڑیس لوگ میرے سے ایک دم جو ہے نا بلکل بھٹمی سے پیش آئے اس کے بعد میں نماز پڑھا نماز پڑھ گیا اللہ سے دعا کرا اللہ یہ مجید کا جو بھی کام ہے اگر ہمارے سے لینے مجید اللہ خان صاحب پڑھنے آ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے برائے مہربانی انتظامات کریے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے خالی ایک مائی پہنچنے تھے اتنی گھوڑ کردے رہے ہیں وہاں پہ آنے اندر ہیں داخل ہونے اندر ہیں میں جو ہے آلڈی بہت دوبرا پیس میں کمپلین دیا ہوا ہوں کہ میرے ساتھ جو حرکت کرے کورپوریٹر رمنس پورا میں کمپلین دیا ہوا ہوں اس کا انمیسٹیکیشن بھی کرتے میں بولے اب میں انشاءاللہ جو ہے ہمارے مجید اللہ خان کورپور اللہ خان صاحب جو بھی ایکشن لیں گے میں ان کے ساتھ ہوں یار زندہ صحبت باقی